وَعَلَىٰ عَبِّهِ اللَّنِ يَتَوَكَّرُونَ اسٹیج پر تشریف فرما مخترم علماء اکرام چورہٹ پڑھاؤ اور اس کے مضافات بنارس و مختلف عزلہ سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات فرزندانِ ملتِ اسلامیہ ملت کی پردانشین مائیں اور بہنیں میں یہاں کسی خطاب کے لئے حاضر نہیں ہوا ہوں اگر کسی موقع سے مقررین کی فہرشت میں آپ کے سامنے آیا تو تقریری انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اورز کی جائیں گی آج اس عزیمشان جناس حام کی صداردی ذمہ داری جو ہمیں سوپی گئی ہے اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے اور چند منٹ میں عرض کرنے کی کوشش کرنے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے نئی بستی چورہٹ کی سرزمین میں اس عزیمشان جناس حام کے انعقاد کی توفیر پسید میں مباربات پیش کرنا چاہوں گا مسجد الرئیان کے مسلیان ذمہ داران نمازیوں کو کہ انہوں نے ہمت اور حوصلہ کیا اللہ رب العالمین کی توفیق ہوئی اور آج کی یہ رات آپ لوگوں کی حاضری سے علماء کرام کی تشریف آوری سے مبارک رات بن گئی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مسجد الرئیان کی برکتوں میں سے یہ عزیمشان اجلاز بھی ایک برکت ہے مسجد الرئیان کی جب تعمیر چن سال پہلے شروع کی گئی تھی تو میرا اکثر اور بیشتر آنا جانا ہوا کرتا تھا لیکن مسجد کی تکمیل کے بعد بارہا اسرار کے باوجود بھی میں آئے شاید دھائی سال کے بعد چورہٹ میں آیا ہوں میں علماء کرام تشریف فرما ہے اس ٹیج پر میں ان کے بھی کوئی سے بذار کرنا چاہوں گا یہ آج کی رات جو سجائی گئی ہے اجلاس عام کے لئے یا اس طرف سے ابھی ہمارے عزیز اگرانی مفتی صاحب تقریف فرما رہے تھے اخلاص کے تعلق سے اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دینی کام کیا جائے آپ نے بھی اجلاس عام منقب کیا ہے اس کا تعلق تین جہاد سے ہوتا ہے تین قسم کے لوگوں سے ایک تو یہ جو لوگ اس طرح کے اجلاس کو دینی اجتماع کو کانفرنس کو منقب کرتے ہیں ان کی نیت کیا ہے اس کو اس کانفرنس کو یا اس اجلاس کو دینی اجتماع کو آپ کیوں منقب کر رہے ہیں اس کا سوال آپ کو اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا وہاں اخلاص کی بات آتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے اس لیے منقب کیا ہے کی چورہٹ کی سرزمین میں مولا جرجی صاحب تشریف آجائے وہ آجائیں اگر آپ کے اجلاس کا بنیادی مقصد اگر یہ ہے تو آپ کی اپنی نیتوں کو پھر سے چٹونا پڑے گا اجلاس منقب کرنے والے اور یہ سامعین حضرات جو قریب اور دور سے تشریف لائے تھا علماء اکرام نسلی جہد علماء اکرام کی اور مقررین کی ان تینوں جہدوں کو تین قسم کے لوگوں کو انتظامیہ مقررین سامعین حضرات ان تینوں کو اپنے نیتوں کو ٹٹولنا پڑے گا اس کا بار بار جائزہ لینا پڑے گا اس میں اخلاص کی دولت کو تلاش کرنا پڑے گا اور میں یہاں تک سمجھتا ہوں یہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہمارے ہندو پاک کے اندر میں اس میں ہندوستان کو اور پاکستان کو اور بنگلہ دیش وغیرہ کو سب کو شامل کرتا ہوں ہمارے یہاں جو اس طرح کی جلسے ہوتے ہیں جو جروس ہوئی یا اجتماع ہوتے ہیں اس میں اصل مقصد جو ہوتا ہے اس اجتماع کا وہ بہت دور رہتا ہے اس پر ہمارے نظر نہیں جاتی اور اس کی وجہ یہ ہے نیت کے اندر اخلاص کا فردان نیت کے اندر اخلاص کا فردان ابھی مولانا بڑی اچھی تقریب کر رہے تھے اور مختلف سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پنک رہی ہیں جو رائج ہیں اگر اس اجتماع سے نکلنے کے بعد اچھے چھاناوی متفق کیے گئے ہیں اس اجتماع سے نکلنے کے بعد اگر وہ برائیاں ہمارے اندر باقی رہ گئیں تو یہ اجتماع یہ اجلاس آپ کے اخلاف خجت بن جائے گا اس لیے کہ آپ کے سامنے علماء اکرام نے کھول کھول کر بیان کر دیا بے نمازی کی کیا حیثیت ہے شراب پینے والی کی کیا حیثیت ہے سود کھانے والی کی کیا حیثیت ہے اور اس طرح سے جائم جو معاشرے اور سماج میں پنک رہے ہیں لیکن اگر آپ کی اسلام نہیں ہوئی تو یہ اجتماع آپ کے اقلاف بروز قیام خجت بنے گا آج کی حاضری آپ کے اقلاف خجت بنے گا اس اس طرح میں علماء اکرام کو بھی توجہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اجتماعات میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں میرا اکثر اور بیشتر خلیجی ممالک میں اور سعودی عرب وغیرہ دورے ہوتے رہتے ہیں ابھی میں چند دل پہلے سعودی عرب میں تھا دو مہینے تک ادھر ہی تھا میں وہاں آج سے تقریبا پچیس سال پہلے دعوتی سینٹر قائم کیے گئے کل لوگوں کے لئے مقتہ تو دعوتی سینٹر بہت پہلے سے چودہ سو سال پہلے سے لیکن وہاں دعوتی سینٹر سعودی عرب وغیرہ کے اندر اور خلیجی ممالک کے میں رقائم کیے گئے پچیس سال سے تقریبا ان لوگوں کے لئے جو وہاں کام کرنے جاتے ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں ان کی رحمائی کے لئے اور الحمدللہ میں تقریبا پچیس سال سے اس طرح کے مراکز سے جوڑا ہوا تھا پڑھنے کے زمانے میں مقام کرمہ میں تائے فغیہ اور مقامات پر ہمارے آمدل افتراء کرتی تھی آج الحمدللہ اس طرح کے مراکز یا دعوتی سینٹر کے جو اثرات پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کا بہت بلا اثر ہے ہندوستان میں بھی اور اس بستی میں بھی میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو وہاں کچھ دل رہا ہے کام کرمی کے غرص سے وہاں اتنے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے وہاں اتنے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے میں بھی تھا دعوتی سینٹروں میں جو کام کرنے والے بیچارے لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کا مختصر سا پروریم رکھا جاتا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن وہ شریف ہوں اور ان کے سامنے اسلام کی بنیادی باتیں بیان کی جائیں اور اس کے بعد یہ اگر سال دو سال چار سال وہاں کام کرتے کرتے اس پروریم میں شرکت کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے وابس ہوتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے قسموں اور گاؤں میں کوئی اچھے خاصے گائی بندر کے آتے ہیں اور پلاہ اس کا اثر ہے کافی بڑا اچھا اثر ہے ہندوستان کے در کا بڑا اچھا اثر ہے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کیونکہ وہاں کے کام کرنا والے لوگ جب ریٹر میں آتے ہیں وہ گائی کے حیث سے کام کرتے ہیں اپنے علاقے میں کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ مختلف اجلاس میں مختلف شہروں میں مختلف قسموں میں مختلف زروں میں جاتے ہیں جلسہ سننے کے لئے لیکن جلسہ سننے کر کے جہاں اپنے گھر واپس آتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنی معاستی کے لئے اندر پلٹ جاتے ہیں ہمارے میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی میرا بھائیو یہ بڑا مسئلہ ہے آج اپنے دل کو ٹڈولی ہے آپ لوگ اگر آپ لوگ صرف اس لئے یہاں پر آئے ہیں کہ چونکہ مولا جرجیس صاحب آ رہے ہیں ان کی تقریب سننی ہے ان کی گفتگو سننی ہے ان کی آواز سننی ہے مولا دقفال صاحب آ رہے ہیں مولا دقفال صاحب آ رہے ہیں مولا عبران صاحب آ رہے ہیں ان کو چاہنے والے لگ ان کو سننے آتے ہیں ان کو چاہنے والے لگ ان کو سننے آتے ہیں ان کو چاہنے والے لگ ان کو سننے آتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ ہمارے نیتوں کا فضور ہے گویا آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لئے نہیں آئے گئے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لئے نہیں آئے گئے ہیں دل کو ٹٹوری آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کیجئے میں مجھے افسوس ہوتا ہے میں واقعی طور سے میں قریب سے معاشرہ سماج کو پڑھتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کی سندگی میں کوئی اطلاف جاتا نہیں ہوتا یہ مجید بڑی بابرکت ہے آپ اس مجید کے بارے میں حدیث سناؤں ہوں اشارہ کروں اس کے طرف لمبی حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ ان للہ ملائکت اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو راستے میں پھرا کرتے ہیں چلا کرتے ہیں اور یلتنسون اہل الذکر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اس طرح کی دینی مجید سے منقب کرتے ہیں جو بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ لوگ فرشتے od لوگوں کو پا جاتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو پا جاتے ہیں تو آپ اس میں آواز دیتے ہیں کیا آواز دیتے ہیں آو آو تمہاری ضرورت تو یہاں پر ہے تم جن میں یہ لوگوں کو تلاش کر رہے تھے اللہ والوں کو تلاش کر رہے تھے وہ یہاں بیٹھ رہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے کیا مانگ رہے تھے کس سے پناہ چاہ رہے تھے وہ اس تفسیر کو بیان کرتے ہیں آخیر میں اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے نیک نیت رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اشکدو کم انی قد غفرت لہم اے فرشتو تم گوا رہ رہا کہ میں نے اس اجلاس میں شریف ہونے والے تمام لوگوں کو معاف کر دیا آپ اتنے بابت کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے اپنی نیتوں کو ٹٹولیا اس میں بیان کیا گیا کہ وہ کیا کر رہے تھے بتاتے ہیں کہ آپ کی تعریف اور توصیف اور تسبیح اور جنت کا مطالبہ کر رہے تھے جنت کو اچھا رہے تھے جنم جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے یہ تمام چیز کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ انی اشیدو کم قد غفرت لہم میں نے اے فرشتو تم کو دوا بنا کر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ کی سرحمت کو دیکھتے ہوئے یہ اے فرد یارِ عالم اس میں تو جا رجل لحاج ایک آدمی آیا تھا جلسہ سننے کے لئے نہیں آیا تھا راستہ سے گزر رہا تھا دیکھا اللہ والوں کی مجلس ہے تو بھی بیٹھ گئے اس کی نیے جلسہ سننے کی نہیں تھی لیکن جب آیا دیکھا کہ لوگ اجلاس مشریک ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی بیٹھ گیا سننے کے لئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسی مجلس ہے ایسے مبارک لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ جو بیٹھ جائے گا اس کی بھی مختلف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگ کی مختلف فرمائے میں نے کہا ایک پڑھی جو اس کا میں مختلف فرمائے کر دوں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ایک پہچان بتائی ہے سورہ انفار کے اندر اِنَّمَا الْمُمِنُونِ الَّذِينَ اِدَالُوا كَاللَّهُ وَجْرَتْ قُرُوبُهُمْ وَإِذَا ٹُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَابُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا در حقیقت مسلمان وہ لوگ ہیں مومن وہ لوگ ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہے ذکرِ الٰہی ہوتی ہے وَجْرَتْ قُرُوبُهُمْ تو ان کے دل مارے خوف کے لرزہ برندہ ہو جاتے ہیں کام جاتے ہیں وَإِذَا ٹُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَابُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑی بہتری اور زیادتی ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً دو گھنٹا سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بیان کیا جا رہا ہے ہمارے عزیز مولا عمد عمران صرفی وفید اللہ نے اور پھر ہمارے عجیز اگرامی مفتیل نروہدہ صاحب نے بہت اچھی تقدیریں کیا آپ کے سامنے پرانی آیات سے اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صرف پیاری پیاری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کیا رہا ہے آپ اپنے دل کو ٹٹولیے آپ کے دل کے اندر کتنی کب کبھی پیدا ہوئی آپ کے ایمان کے اندر کتنی زیادتی پیدا ہوئی کتنی بڑھوتری ہوئی یہ دل کو ٹٹولی ہے صحابہ اکرام بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے تو بیٹھتے تھے اجل اسمینہ نم انساء او میرے بھائی کچھ دیر بیٹھ لیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر لی جائیں ہمارے ایمان میں کچھ بڑھوتری ہو جائے اجل اسمینہ نم انساء بات ہے یہ تجزیہ کرنے کی بات ہے یہ ٹٹولیے کی بات ہے اپنے آپ کو دو گھنٹے کی آپ تقریر سن رہے ہیں بار بار اللہ کا فرمان آپ کے سامنے آ رہا ہے پیارے زمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں ایمان میں کتنی بڑھوتریات ہوئی کتنی زیادت ہوئی دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوئی اللہ نے آخر میں کہا کہ یہی لوگ دراصل مومن ہیں در حقیقت مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا بیان ہو قرآن مجید کی تلاوت ہو نبی کا ذکر ہو حدیث کا ذکر ہو تو ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہونی چاہیے اگر ہمارا ایمان کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا کوئی زیادتی پیدا نہیں ہوئی تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں اپنے اسلام کے بارے میں سوچنا پڑے گا آپ لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین ایک بشارت سنائی ہے جو اس طرح کے دینی برجسوں میں شریک ہوتے ہیں کیا بشارت ہے میں اس بشارت کو سنا کر کے بات فتن کروں گا فبشر عباد اے نبی مقرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو آپ بشارت سنا دی رہے ہیں کون سے بندوں کو جو دینی مجلسوں میں دینی اجلاس میں اس طرح کے پرورام میں شریک ہوتے ہیں فبشر عباد اللَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَرَة جو دین کی باتوں کو سنتے ہیں عرمہ اکرام کی تقاریر کو سنتے ہیں خقابات کو سنتے ہیں اور اس کے بعد جو اچھی اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی پیرہ بھی کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کتنے اچھی اچھی باتیں بیان کی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس ایسے عرمہ اکرام ہیں جو ادھر ادھر کی قصے کہنی نہیں بیان کرتے ہیں جو بے سر پیر کی باتیں نہیں بیان کرتے جو ایسی باتیں نہیں بیان کرتے کہ کسی کے دل شکنی ہو کسی کا دل مجروح ہو اور ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے ہمارا اسلام محبت کا پیامبر ہے آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی آپ مشرقین کے ساتھ بھی تھے غیر مسلمین کے ساتھ بھی تھے یہودیوں کے ساتھ بھی تھے اور آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا کس طرح سے آپ بھی جل کر کے رہتے تھے واہ ہم سب لوگ سب کے لئے بہت بڑے نمونہ ہیں میرے بھائیو تو اس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے اتنی باتیں بیان کی گئی علماء اکرام نے جو باتیں آپ میں سامنے بیان کی ہیں بڑی مستند بیان کی ہیں اور مجھے امید ہے اپنے آنے والے علماء اکرام سے بھی ختمہ اعظام سے بھی کہ وہ بھی انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ خالص کتاب اور سنت کی روشنی میں بیان کریں گے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے جب خالص کتاب اور سنت کی باتیں سن لیں خالص اسلام کو ہم نے جان لیا تو بلا تاخیر اس پر ہم لوگ عمل پیرا ہو جائے اس پر دیر نہیں کریں اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں صحابہ اکرام کا یہی طریقہ تھا علماء اکرام موجود ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم لوگ جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو پائی دس آیت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے جب تک ان دس آیتوں کے اندر اپنے آپ کو ڈھال نہیں لیتے تھے اس پر عمل نہیں تک لیتے تھے ہم لوگ سے آگے نہیں پڑھتے تھے آئی تو قرآن کا بھی مزاج بنایا جاتا ہے شبیرہ قائم کیا جاتا ہے ایک رات پر قرآن کو ختم کر دیا جاتا ہے یہ اندر صحابہ اکرام کا پڑھنے کا نہیں تو قرآن مجید کا اور اسی لیے اللہ رب العالمین یہ قرآن مجید کو 23 سالہ لمدے عرصے میں دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے وقفے سے نازل کیا تاکہ مکمل طریقے سے لوگ اس پر عمل کر سکتا وہ انداز بنایئے آپ جب بھی تقریر سنیئے تھوڑی تقریر سنیئے اس کو عمل کیجئے تھوڑی آیتوں کو پڑھئیئے اس کا ترجمہ پڑھئی آج تو الحمدللہ دلتہ قرآن مجید کے ترجمہ دنیا کی ہر زندہ زبان میں موجود ہے آکر مبائل میں بھی لوڑ ہے اس کو آپ سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ قرآن عمل کی کتاب ہے شومندر کی کتاب نہیں ہے اس کو آپ عمل کی کتاب سننا دیں میرے بھائیو میری باتیں شاہد قبیر ہو گئی میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس اجلاع سے عام کا جو اصل مقصد ہے کہ آپ کے سامنے صحیح اسلام کا آئینہ دکھانا آپ کے سامنے جب آئینہ دکھایا جائے اس میں اپنے چہرے کو آپ دیکھئے اور صحیح اسلام میں اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے اللہ حق العالمین ہم تمام انہوں کے حاضری کو قبول فرمالے اور جن لوگوں نے اس میں ماددی ماماندی جیسا جیسا بھی تعاون کیا ہے اکردگار عالم تمام انہوں کے تعاون کو قبول فرمائے اقول قوری حضا واستغفر اللہ لی و لکم و لیساہ المسلمین من کل زمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ